خبر کرنال سے ہے جہاں پر کرنال میں ایک بار پیسے پرشیاتن کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے بارش کے پروا نمان کے بعد بھی منڈی میں پڑی فصل کو بارش سے کوئی پختہ انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے فصل برباد نہیں ہے جس میں منڈی میں کھلے میں پڑا ہزاروں کنٹل گیہوں بارش میں بھیگیا بارش نے بچانے کے لئے منڈی پرشیاتن نے جو انتظام کیے تھے وہ کافی نہیں تھے بتا دیں کہ منڈی میں قریب ساتھ لاکھ کٹے گیہوں کے رکھے تھے جو بارش سے لبا لب ہو گئے ہیں گیہوں بھیگنے پر کسان اڑپیوں نے منڈی پرشیاتن کو جمعیدار پھیرایا ہے یہ دیکھیں تظویر آپ نے ٹیلی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کڑی مشکت کے بعد گیہوں کا فصل ہوتا ہے اب اس گیہوں کا کیا ہوگا کیا اسیتی ہوگی اب پانی پڑے ہیں کچھ دن بعد یہ گیہوں سڑ جائیں گے سڑ جائیں گے نہ یہ کھانے لائک رہیں گے نہ یہ بیچنے لائک رہیں گے جیسا کی موسم کا پورو انمان تھا کی 19 اور 20 تاریخ کو موسم خراب ہو سکتا ہے وہ ہی ستیتی آج کرنال میں دیکھنوں کو ملی ہے اور برسات جو ہے شروع ہو چکے ہم اس سمیت کرنال کی نئی اناج منڈی میں ہیں اور ہم آپ کو نظارہ دکھا دے کی کس طرح سے پربند جو ہیں گیہوں کی فصل کو بچانے کے لیے منڈیوں میں کیے گئے ہیں یہ گیہوں کی کھلی ڈھیری ہے جو برسات میں بھیگ رہی ہے کام بند ہو چکا ہے ساپ سفائی کا تلائی کا لیکن اس کو بارس سے بچانے کے لیے کوئی پربند نہیں کیے گئے اب دوبارہ اب ستی دیکھ لیجئے آپ جو یہاں پر خرید ایجنسیوں نے گیہوں خریدا تھا ان کے کٹوں کے کیا حالات ہیں خرید ایجنسیاں بھی ندارد ہیں اور وہ بھی جو گیہوں ان کے دوبارہ خریدا گیا تھا وہ پانی میں اس طرح سے بھیگ رہا ہے دعوے جرور کیے گئے تھے کہ برسات سے بچاؤ کے لیے پربند کیے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو پائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اناج کسان نے بڑی محنت سے اگایا تھا اس کے رکھ رکھاؤ کے یہ پربند ہے اور یہ سرکاری خرید ایجنسیوں کے وہ لاکھوں کٹے ہیں جو کرنال کی نئی اناج منڈے میں موسم کی مار جھیل رہے ہیں یہ ستیتھی پوری اناج منڈے کے ایسے ہی ہے کیونکہ پربند جو ہیں ادھورے ہیں حالانکہ تھوڑی بہت ترپال یہاں پر ڈھکنے کا جرور پریاس کیا گیا ہے لیکن اتنے بیاپک پربند شاید نہیں ہیں آرٹیوں کے پاس مارکٹ کمیٹی کے پاس کی کسان کی فصل کو بچائے جاسکے وہی جو خرید ایجنسی ہیں وہ بھی یہاں سے ندارت ہے ان کے ادھکاری یہاں اپنے جو گہون انہیں خرید ہے جو سرکاری کٹوں میں پیک کیا گیا ہے اس کی سدھ لینے کے لیے نہیں پہنچے ہیں ہم آپ کو استیتی دکھا دیں کہ شاید اس گہون کو بچانے کے پربند کی اجازت کے دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں یہ پوری طرح سے گہون جو ہے وہ بھیگ چکا ہے اب یہ گہون کھانے لائک بچا ہے یا نہیں یہ آپ نہیں بتا سکتے لیکن جس طرح سے اس گہون کے اندر اب یہ پانی جا چکا ہے یہ اس کا جو موشتر لیول ہے وہ کتنا ہوگا اور خرید ایجنسیا کیس کو خریدیں گی یا کسان کو اب دوبارہ سے موسم کی مار کے کارن اپنی فصل بیچنے کے لیے انتجار کرنا پڑے گا یہ حالات کرنال منڈی کے اس سمیں ہیں جبکہ موسم ویباگ دوبارہ پہلے سے ہی یہ چتاونی جاری کر دی گئی تھی کہ موسم جو ہے خراب ہوگا باریس آ سکتی ہے ایسے میں پربند کے دعوے ضرور کیے گئے تھے لیکن ایسا سمبھو نہیں ہو پایا اب کیا کہیں اس برسات کے کارن جو لاکھوں کٹے بھیگے ہیں کیا یہ ملی بھگت ہے یا جان بھوج کر سرکار کے اناج کو خراب کرنے یا اس میں نمی کی ماترہ بڑھانے کے لیے یہ کھیل کھیل آ گیا ہے کرنال سی مہندر سنگھ انڈیا نوشریانا یہ کام بند ہو چکا ہے ساف سبائی کا تلائی کا لیکن